اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم آج کی دو بڑی اہم خبریں ہیں ہم نے صبح آپ سے بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن نے قابل زمانت گرفتاری وارٹ عمران خان صاحب کے جالی کیے ہیں اور دوسرا ایک اہم مسئلہ پنجاب میں اس وقت ہرائے کہ حکومت گرانے میں مکمل طور پر ناکام ہے اور ایک دفعہ پھر گورنر راج کا ایک نیا ڈراما کرنے کا پروگام بنایا جا رہا ہے اب آپ کو ہم بات کرتے ہیں یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے تھو کیونکہ فواد چودری صاحب بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے وہ اپنا نام بدل کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نون لیگ رکھ دے کیونکہ اس کی جتنی بھی کاروائیاں ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہوتی ہیں یا دوسری پارٹیوں کے خلاف ہوتی ہیں نون لیگ کا باقاعدہ ترجمان ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے تمام فیصلے ہمارے عدلیہ نے اس کو نل ان وائٹ قرار دے دیئے گئے ہیں بہت زیادہ تعداد میں اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ قابل زمانت دی ہیں نہ قابل زمانت نہیں ہیں صرف یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے جو اعلان کیا تھا جب وہ نو اپریل کے ان کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد سیکنڈ ڈے پبلک نکل کر بہار آگئی تو عمران خان نے اپنی حکومت چھوڑنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ سنڈے کو سب پبلک بہار آئے اور تاکہ وہ احتجاج کرے یا وہ عوامی مظاہرہ کرے تو وہ جیسے ہی ان کی حکومت ختم ہوئی تو سیکنڈ ڈے عوام نکلی اور انہوں نے بھرپور انداز میں اپنی اہمیت اس پہلی دفعہ پاکستانی عوام نے دنیا کے سامنے ظاہر کی کہ یہ ہم زندہ قوم ہیں ہم پاہندہ قوم ہیں وہ صرف عمران خان کے لیے نہیں اگر تم نہ حق کرو گے تم ظلم کرو گے تو یہ قوم ایک سی سا پلاہی دیوار بن کر سامنے آ جائے گی چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو جو عوام میں حمایت رکھتا ہے جو عوام سے محبت کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو تو بہرحال یہ انہوں نے ٹیسٹنگ کی ہے الیکشن کمیشن نے کہ دیکھیں کہ عمران خان کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں نہیں کرتے ان کی گرفتاری کے لیے غالب امکان یہ ہے کہ عدالتیں اس وارنٹ گرفتاری کو وہ ریجیک کر دیں کیونکہ یہ کوئی ایسا الیکشن کمیشن کا کوئی اتنی خاص انہوں نے وارنٹ نہیں ہے یہ ناقابل زمانت بھی دے سکتے تھے گرفتاری کر سکتے تھے لیکن یہ ٹیسٹنگ کی ہے انہوں نے پبلک کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے پبلک نکلتی ہے یا نہیں پبلک تو نکلے گی یہ بات تو تیہ ہے یہ ذرائع اور مختلف پولز اس بات کی اجازت اس بات کو سروے ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی سب سے مضبوط سب سے مشہور سب سے معروف سب سے کریڈبل پرسنالٹی ہیں اور ان کے لیے پبلک باہر آ جائے گی یہ تو تیہ ہے یہ بات کا اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت کیا کرتی ہے دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے گورنر راج کی دیکھیں گورنر راج کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ اور آج بھی اور کل رات میں بھی ان کی ڈسکشن ہوئی ہے وجہ یہ ہوئی ہے کہ نون لکھ کے اپنے ایم پی اے اور زرداری صاحب کے اپنے جو ساتھ ایم پی اے ماشاء اللہ سے موجود ہیں پنجاب اس سے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں اس میں سے بھی چند ادھر ادھر ہو گئے ہیں فدکنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بھی سمجھ میں کوش نہیں آ رہا کہ اگر عمران خان کے مخالف گئے تو ہم اپنے علاقوں میں بھی جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے اور 20 عرب روپے کا غالب امکان ہے کہ اب امپورٹڈ حکومت شہباز شریف کی یہ ان کو پیسے دے غریب کو آٹا نہیں ہے غریب کے پاس روٹی نہیں ہے غریب کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں غریب کے پاس کھانے کے لیے کوئی دالے چاول نہیں ہیں لیکن علل لے تھلل لے اور ساری ان اقتدار کے ایوان اور اقتدار کی جو مگر مچ ہیں ان کو دینے کے لیے پیسے ہیں آپ کے پاس مرسیڈیز گاڑی کو لانے کے لیے اس کو امپورٹ کرنے کے لیے پیسے ہیں لیکن جو جنون امپورٹر ہیں جو پاکستان میں بڑی تعداد میں روہ میٹریل میڈیسین آپ کا ٹریڈ میلز اور دوسرا آٹو موبائلز کا کپاس اور آپ کا دھاگہ سارا امپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ماشاءاللہ سے ان علل لے تھلل لے کے لیے اور ان ایاشیوں کیونکہ آپ کو پاکستانی عوام سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کو پاکستانی عوام سے کوئی محبت نہیں ہے آپ پاکستانی عوام تو شاید لگتے نہیں کیونکہ آپ علاج بہار کر آتے ہیں آپ رہتے بہار ہیں صرف اقتدار کا مزہ لوٹنے کے لیے آپ پاکستان آتے ہیں چاہے اس میں فضل الرحمن ہو چاہے اس میں نواز شریف ہوں وہ زلداری ہوں ساری جائدادیں سب کی بہار ہیں ماشاءاللہ اب تو ایمکیو ایمکیو بھی سارے ایک ہو رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا اب گورنر راج جیل لگا پاتے ہیں یا نہیں یہ تو دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کریں کیونکہ پھنس گئے ہیں معیشت کے طور پر جو انہیں نے ڈونر کانفرنس کی ہے وہ بھی ضلیل ہو کے آئے ہیں اور دیکھتے ہیں اب ان کو کتنا پیسہ وہاں سے ملتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں اس کا کیا فال آؤٹ آتا ہے ان کا نیا ڈراما جو گورنر راج کا اور عمران خان کو گرفتار کرنے کا انہوں نے کیا ہے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا یہ فیصلہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یا کر دیتے ہیں اور اس کا ریزرڈ کیا آؤٹ ہوتا ہے آج کی بات وصیب کے ساتھ مجھے اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نبیان